بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حکیم لکمان کے نسخے سبھی موسموں میں پیوگی خاص کر سردیوں میں نمبر ایک چائے کی پتی کا کارہ بنا کر اس میں نمبو کا رس اور شہد ملائیں صبح شام اسے پینے سے زکام دور ہو جائے گا چائے کی پتی مطلب آپ گرین ٹی لے لیں نوجہ ششیوں کو نو مہینے تک شہد دیا جائے تو انہیں چھاتی سے کوئی بیماریاں نہیں ہوتی انشاءاللہ نمبر تین شہجن کو شہد کے ساتھ ملا کر مو میں لگائیں تو اس سے چھالے ٹھیک ہو جاتے ہیں گلے کی خراج بھی کم ہو جاتی ہے نمبر چار جو شہد کھاتا اسے زکام نہیں ہوتا اور اگر ہو بھی جائے تو شہد کھانے سے جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے نمبر پانچ جو لوگ تھنڈ کے در سے صبح کی سیر نہیں کرتے یا تھنڈے پانی سے نہانے سے بچتے ہیں ان کے لئے شہد کا بہت ہی فائدہ مند ہے نمبر چھے پیغمبر محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو وقتی ہر مہینے میں تین دن صبح شہد چاٹ لیتا وہ کسی بھی بڑی پریشانی میں نہیں پڑتا نمبر ساتھ شہد کو بکری کے دودھ میں ملا کر پینے سے یہ خون کو ساف کرتا ہے اور چربی کو پگھلاتا ہے نمبر آٹھ شہد پرکٹی کا یعنی نیچر کا ایک ایسا اپہار ہے جسے ہر موسم میں اپیوک کیا جا سکتا ہے نمبر نو شہد کھانے سے بھوک بڑھتی ہے اور بھوجن جلدی پچھتا ہے نمبر دس شہد کھانے کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اسے کھانے سے شریر سوست اور تندرست رہتا ہے نمبر گیارہ پیغمب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دو چیزوں میں شفاہ ایک شہد اور دوسرا قرآن نمبر بارہ شہد کھانے سے دماغ کو طاقت ملتی ہے اور یاداشت تیز ہوتی ہے نمبر تیرہ شہد کمزور پیٹ کو مضبوط کرتا اور نیمت روپ سے لینے سے خون صاف ہوتا ہے وہ چہرے کی رنگت بھی نکھرتی ہے نمبر چودہ دودھ کے ساتھ شہد کا سیون پور آہار کا کام کرتا ہے نمبر پندرہ پانی میں شہد ملا کر پینے سے آنکھوں کے لیے بہت فائدے مند ہے نمبر سولہ پرانا شہد کھانے سے موٹاپا کم ہوتا ہے اور بلغم کو باہر نکالتا ہے نمبر سترہ ہر مہینے تین دن لگا تا شہد چاٹنے سے بیماریاں اثر نہیں کرتی نمبر اٹھرہ حدیث میں کہا گیا ہے کہ شہد ہر شاریری بدن کے جو بھی جسمانی روک کے لیے شفاہ ہے یہ ایک پرکرٹک عوشہ دیا ہے یہ نیچرلی چیز ہے نمبر انیس شہد پینے سے نیمونیاں خون کی کمی اور کئی بیماری میں فائدہ ہوتا ہے نمبر بیس بچوں کو چھوٹی عمر سے ہی شہد دینا چاہیے تاکہ شریر سوست اور فٹ رہے ہڈیاں اور داتوں میکرشیم کا کبھی بھی کمی نہ ہو یہ پوری ہوتی رہے نمبر اکیس گلے میں سوجن ہونے پر شہد میں تھوڑی سی گلیسرین اور دودھ ملا کر پیئیں سوجن ٹھیک ہو جائے گی نمبر بائیس بچوں کے مسورہوں پر شہد اور شہجن لگانے لگائیں سے دات آسانی سے نکلیں گے نمبر تیز شہد کو دودھ میں ملا کر پینے سے طاقت وڑتی ہے نمبر چوبیس گنگونے دودھ میں شہد ملا کر پینے سے قبض کی سمسیاں دور ہوتی ہے نمبر پچیس موٹاپا کم کرنے کے لئے شہد میں دالچینی کی پاوڈر ملا کر سونے سے پہلے پینے نمبر چھبیس بالوں کو چمکدار بنانے کے لئے آدھا کب شہد میں تھوڑا زیتون یا ناریل کا تیل ملا کر بالوں پر لگائیں بیس منٹ بعد دھولیں نمبر ستائیس سرکی کھجلی اور روسی ختم کرنے کے لئے شہد میں پانی ملا کر سرکی مالش کریں اور پانچ منٹ بعد دھولیں نمبر اٹھائیس پرانے کبز سے چھٹکارہ پانے کے لئے بھوجن کے ایک گھنٹہ پہلے گرم پانی میں شہد ملا کر پییں نمبر انتیس شیونگ کے دوران کٹ لگنے پر شہد لگائیں دس سے پندرہ منٹ بعد دھولیں نمبر تیس بری کا شہد انسانوں کے لئے پراکرتک اپہار ہے یہ شریر کی ہر بیماری کا علاج کرتا ہے نمبر اکتیس بری کا شہد دنیا کا سکت سے طاقت پر شہد مانا جاتا ہے اس میں مٹھاز کم ہوتی ہے اور یہ خون بنانے کی پرکریا کو تیز کرتا ہے نمبر بتیس شہد کا سیون فالش کی بیماریوں کو دور کرتا ہے نمبر تیس ہیپیٹیس اور کینسر میں بھی شہد کا سیون لابکاری ہوتا ہے شہد کا سیون ماسک دھرم کو نیمیت کرتا ہے نمبر پیتیس شہد کا اپیوگ چہرے کی کیل محاسو اور جھائیوں سے بچاتا ہے نمبر چھتیس شہد بزرگوں کی ماسک چھمتہ کو بنایا رکھتا ہے نمبر سیتیس شہد رنگت نکھانے میں لا جواب ہے نمبر اتیس شہد کا اپیوگ شریر کی طاقت بڑھاتا ہے نمبر انتالیس شہد میں بلڈ پیشر اور کولیسٹرال کو نینتیت رکھا جا سکتا ہے نمبر چالیس بری کا شہد وزن کم کرتا ہے اور دماغ کی طاقت کو بڑھاتا ہے مشتش کی چھمتہ کو بڑھاتا ہے نمبر اکتالیس بری کا شہد شگر فری ہوتا ہے شگر کے مریضوں کے لئے لا جواب ہے نمبر بیالیس شگر یا ڈائیبٹیز کے روگیوں کے لئے رام بڑھ کا کام کرتا ہے یہ سستہ سا مسالہ آئیے جانتے ہیں یہ سستہ سا مسالہ کونسا ہے یہ ہے دالچینی ہر گھر میں ہر کچن میں موجود ہے بلڈ شگر کنٹرول کرتی ہے یہ دالچینی ایکسپرٹس کے مطابق شگر کو کنٹرول کرنے میں بے حد اثر دار ہے شگر کے لوگوں میں کولیسٹرول کو بھی کم کر سکتا ہے دالچینی آئیوروید میں دالچینی بائیوٹیک انٹی انفلامیٹری اور انٹی آکسیڈینٹ سے بھرپور ہوتی ہے دالچینی کا پیوگ سدھیوں سے آئیوروید چکسہ میں ہوتا رہا ہے دالچینی کا پاورڈر بنا لے یا اس کی سٹک کو گھر میں پیس کر کے بنا لے خالی پیٹ ایک چھٹکی دالچینی پاورڈر کو ایک گلاس گنگونے پانی کے ساتھ کھائیں اور ریزلٹ آپ خود دیکھیں گے کتنے فائدے مند ہیں یہ ایک چھٹکی دالچینی کا پاورڈر ہے نمبر تیالیس باڈی میں یا شریر میں اگر بہت زیادہ پین ہے تو اپنے انگوٹھوں کو رگڑیں یعنی انگوٹھے کے اوپر انگوٹھا رکھی ہے اور اس کے نیچے جو ہلکا سا گڑھا ہے اس کو ہلکا لکا پریس کر کے مساج کریں یہ کیسا بھی درد ہوگا بدن میں دھیرے دھیرے آپ کی باڈی کا درد کم ہوتا چلا جائے گا نمبر چواریس اجوائن کے پتے موٹاپے کے لئے رام بڑے علاج ہے اس کی ویڈیو ہم آپ کو نیکس روڈیو میں اس کی بارے میں بتائیں گے اجوائن کا پتہ اگر آپ کے گھر میں ہے تو اس سے آپ موٹاپے کو گھٹا سکتے ہیں بہت جلدی اور بہت جلدی تو پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اجازت دیجئے انشاءاللہ کل فیر آتے ہیں اللہ حافظ